میمانزہ کی ایس بار جو ہے نا یوگی آدھنات داپ پر ہیں اور کونگ رہے تھے میدان میں نہیں ہے تو یہ ڈکٹر اجے اپاد جائے ہمیں سمجھیں یہ یوگی آدھنات کے پردی صدبھاونا کی وجہ کیا ہے آپ کی جو آپ نے اپنے پیر پی جے کھیچ لیے میدان سے گائب ہو گئے دیکھئے ہمارے لیے ایک بسپا نعرہ پہلے دیتی تھی اس نعرے کو ہی میں دہراتا ہوں کہ آج کے سندرم میں ساپنات اور ناغنات دو ہیں اب دیس کے پرستیتیوں میں ساپنات کو رکھنا ہے کی ناغنات کو رکھنا ہے تو نیچے طور پر اتر پردیس آج کے جس دور سے گجر رہا ہے جو بھارت کا سب سے بڑا راجہ ہے وہاں آرثی سماجی دریسلی کون سے دیکھیں تو جو پرستیتی پیدا کر دی ہے جو گی جی نے اور ایک اہنکار کی راجنیتی وہاں پوری صرف پر چل رہی ہے جاتیے بیوید کی راجنیتی چل رہی ہے ایک جاتی کو سروچتہ دکھانے کی بات وہاں چل رہی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ابھی آوسک ہے کہ اتر پردیس میں بھاجپا کا بھائی الیکس میں سپایا ہو ٹھیک ہے ہمیں ہمارے کچھ مدوں پر بات رہی اور آجم خان صاحب ہیں وہ ضرور اس کا جباد دیں گے پر یہ بھی سچ ہے کہ اتر پردیس کی راجنیتی میں ہم چاہتے تھے کہ کوئی بھوٹوں کا اتنا بھی بٹوارہ نہ ہو اور سہردیتا کے ساتھ پورے دل کے ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں ایک لارجر انٹریسٹ میں جو انڈیا گھٹواندن کا ایک کہیں کہیں سوچ ہے ہمارے نیتا راحول جی کا اکھلیس جی بھی اس کے پکش دھر رہے ہیں مل کر کے ہم چناؤ لڑے ہمیں ٹھیک ہے سیٹ ملی نہیں ملی ایک سمیہ پر منتن بھی ہوا ہمیں دکت بھی ہوئی پر یہ سچائی کو بھی ہم سوئکارتے ہیں کہ جب سماج رہے گا دیس رہے گا اتر پردیس اور دیس میں یہ جو سنسطھاؤں پر جو پرس لگانے والے لوگ ہیں جب تک وہ نہیں ختم ہوں گے تب تک لوگ تنطر صحیح درستی کون سے اس دیس میں نہیں چلے گا یہ آپ کو گیان کب پرابت ہوا یہ ہریانہ ویدانسوا چناؤں میں بھی سیٹ مانگی تھی سماج بازی پارٹی اس میں تو ایسا گیان نکلا نہیں وہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ بھی بات تھی اس میں بھی یہ گیان آپ کا دکھا نہیں یہ ہریانہ ویدانسوا چناؤں کی اب تکتہ جدھار نے آپ کو بودھ پراتی کرا دی گیا جس کے تحت آپ کو لگا کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دیں گے بس بھاجباز ہے ہم کو بچا لو ڈک سام بھول صدھار بھاجباز سے بچانا نہیں بھاجباز سے تو دیس کو بچانا ہے ڈی ڈی سی بی آئی آئی ٹی جو ہے اور سنسطھاؤں کا جو دروپیوک کر رہی ہے پورے دیس کے لیے کر رہی ہے پر ہاں یہ بات جرور ہے ہمیں بھول صدھار کا موقع جرور ہریانہ میں دی کوئی بات آئی ہے عام آدمی پارٹی سے یا اس سے تو کوئی بات نہیں ہمیں اس کو سوکارمے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ ہمیں وہاں کوڈینیشن اور بہتر کرنا چاہیے تھا اور سائد اتر پردیس میں دی یہ بات آئی اور اس میں کانگریس نے پورے اپنا دل بڑا دکھا کر کے اور امانداری سے کر کرتا ابو تھستر کے کر کرتا بھی ہمارا اس چناؤں میں سپا کے ساتھ ہے کھڑا ہے کل ہی آئے تھے اکھلے سیادو جی گازی آباد میں گازی آباد کے ہمارے پورے کانگریس کے برکر بو تھو استر کے برکر ان کے ساتھ کوڈنیشن میں تھے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا گٹھوندن کی بڑے دل کے گٹھوندن کی بات ہونی چاہیے اور بڑا ادیس میں آجم خان جی کے پاس جاؤں اس سے پہلے ایک سوال اور کر لیتا ہے یہ بھاجبہ کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے آپ اتنا تطپر کیوں ہو گئے وہ نریند موڈی جی کا سپنا تھا کانگریس مکت بھارت کم سے کم اتہ پردیش کا ویدان سبا اپ چناؤ کانگریس مکت ہے اس یوگدان کے سندر میں آپ اپنے آپ کو کتنا سنتوشت پا رہے ہیں دیش کا سب سے پرانا راجنیتک دل اتہ پردیش کی نو ویدان سبا سیٹوں کی چناؤں میں اپنا چناؤ چننے تک نہیں دکھا پایا آپ نے اس لبدی پر کتنا گروت ہیں ڈاکٹر راجع اپاد ہے دیکھو ہم نے پارڈی کو راحل گاندی مالکورجن کھڑ کے پریانگا گاندی کے نیزت میں کس اونچائی پر پہنچا دیا ہے کتنا آنندت محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر راجع اپاد ہے آپ دیکھیں اتر پردیش ایک جو آج ہے وہ ایک راجنیتک چیلنج ایک چناؤتیاں ہیں اتر پردیش میں چونکہ جس طرح سے اہنکار کا ساسن مدھان کی رکشہ تبھی ہوگی جب انہوں کا ہنکارٹ اٹھے گا تانہ ساہی جس طرح سے لگاتار چل رہی ہے ٹھیک ہے ہمیں اتر پردیش میں اسپیس ضرور اپچناؤں میں نہیں ملا اور اس کے لیے ایسا نہیں ہے ہمارے کرکر کرتا شروع کے دنوں میں تھوڑے دکھی بھی تھے ہمارے لیڈرز کو اس سمجھ آئی اور کوڈنیشن کیا سپکہ کے نتاؤں سے اور انتطا یہ کلیر ہو گیا ہے کہ ہم ساتھ رہیں گے تو ناؤ لڑیں گے یہ بات آپ کا پرسن جائز ہے میں آپ کے پرسن کو نہیں نکار رہا ہوں اور سپا کے ساتھی بھی ہمارے بیٹھے ہیں پر یہ بھی سچ ہے کہ دیش میں اتر پردیش کی جو